ڈی ایچے راول پینڈی سلام آباد کی سرپستی میں تخت پڑی فوریسٹ میں میجر قسم کی پلانٹیشن ڈرائیو کی گئی وہی بھی شو جو ڈان فورٹیج ان دس ویڈیو ویلگم تو اینیدر پروڈکشن آف پراپرٹی کا فیاب ڈی ایچے فیس تری راول پینڈی کے سیکٹر اے بی اور جاپان روڈ کے درمیان ایک بہت بڑا فوریسٹ موجود ہے جسے تخت پڑی فوریسٹ بھی کہتے ہیں اگر آپ گوگل سیٹلائٹ کی مدر سے دیکھیں تو ڈی ایچے فیس تری کے بلکل ساتھ آپ کو ایک بہت بڑا جنگل نظر آتا ہے گرین پیچ آپ کو نظر آتا ہے یہ تخت پڑی فوریسٹ ہے لازٹ ویک ایک ڈی ایچے راول پینڈی اسلام آباد کی منیجمنٹ نے ان کی سرپرستی میں گورنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کے ایک ایونٹ کیا گیا جس میں تقریباً ایک لاکھ سیڈز جو ہیں وہ ہائلیکپٹر کے ذریعے اس جنگل میں تھروک کیے گئے اس کے علاوہ دو لاکھ جو پودے تھے وہ ڈی ایچے راول پینڈی اسلام آباد کی منیجمنٹ نے وہاں پہ پلانٹ کیے اس ایونٹ میں مختلف شہروں سے مختلف کمیونٹیز کے لوگ آئے ہوئے تھے مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پہ موجود تھے سکھ کمیونٹی ہندو کمیونٹی کرسچن کمیونٹی اس کے علاوہ مدارس کے جو طالب علم تھے وہ آئے ہوئے تھے ایرے ڈیکلی کلچر یونیورسٹی کے لوگ آئے ہوئے سٹوڈنٹس جو تھے وہ آئے ہوئے تھے مختلف سکول کالیج کے وہاں پہ طالب علم بھی موجود تھے تمام لوگوں نے تمام سٹوڈنس نے بچوں نے یا جو لوگ بھی وہاں پہ آئے تھے انہوں نے سب نے وہاں پہ ایک ایک پودہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہاں پہ پلانٹ کیا میں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا اور بہت وہاں پہ پرجوش لوگ نظر آ رہے تھے ڈی ایچ اے کی جو منجمنٹ تھی انہوں نے وہاں پہ جو محکمہ جنگلات کے لوگ تھے انہوں نے کس طرح پودوں کی بھالی کرنی ہے جنگلات کا کٹاؤ کم کرنا ہے وہ اتیاتی تدابیر بتائیں وہاں پہ پولیس کے لوگ موجود تھے آرمی کے موجود تھے لوگ ایف سی کے اہلکار وہاں پہ موجود تھے جو کہ اس ایونٹ میں صرف سیکیورٹی کے لیے نہیں بلکہ اس ایونٹ میں پارٹیسویٹ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز لوگ بھی موجود تھے بہت بڑے لیول پہ اس ایونٹ کو جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا آپ اس ڈرون فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں لوگ موجود تھے اس ڈرون میں اتنے آپ کو لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ بہت سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ایریا بہت زیادہ تھا لیکن وہاں پہ کافی تعداد میں لوگ تھے اور بڑی پرجوش انداز میں لوگوں نے اس پارٹیسویٹ کیا جو یہ فارسٹ ہے تخت پڑی فارسٹ اس کا بہت بڑا رول ہے ڈیگے چیر فیز تری کے نیچرل جو بیوٹی ہے اس کو برقرار رکھنے میں اس کی ٹمپریچر کو برقرار رکھنے میں باقی فیزز کی نسبت آپ اگر جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اسپیشلی جو اس فارسٹ کے قریب قریب جیسا کہ ایوینیو ٹین ہے یا یہ جو سٹیٹ ایٹی تھری ایٹی ٹو جہاں بے دس مرلہ والی کٹنگ ہے یا جو سٹیٹ ایک سو تیرہ ایک سو چودہ والے جو جنگل کے قریب قریب جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ اس بات کی گوائی دے سکتے ہیں کہ وہاں کا ٹمپریچر باقی ایریاز کے ٹمپریچر سے کافی مختلف ہوتا ہے جب آپ اسپیشلی برسات کے موسم میں یا جب بارش بغیرہ ہوتی ہے کسی وقت بر جنگلی کا بڑا ہائی اہم روح ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے جو تھے وہ اس بونڈری کے قریب کی لوگ پلوٹ لینا پسند نہیں کرتے تھے اسپیشلی جو دس مرلہ والی کٹنگ ہے وہاں پہ تمام سٹیٹ جو ہیں وہ اس بونڈری کے قریب ہیں جاپان روڈ کے ساتھ جو بلکل لگتی ہیں لیکن اس وقت ڈی ایچے نے آپ اس ڈون فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت ڈی ایچے نے اس کے فارسٹ کے قریب اور ریزیڈنشل جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کے درمیان ایک بار لگا دی ہے جی آئی پائپ کے ذریعے وہاں پہ اور حفاظتی ایک دمات وہاں پہ بنا دی ہیں ان کے چیک پوسٹ بنا دی گئی ہیں دو راستے ہیں اس فارسٹ میں جانے کے لیے ایک سٹریٹ ایٹی تھری سے جو کہ دس مرلہ والی کٹنگ اگر آپ جہاں وان روڈ والے آئیں ایوینو ٹین سے ہوتے ہوئے آپ سٹریٹ ایٹی تھری میں آتے ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے اس فارسٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں اس فارسٹ میں جوگنگ ٹریک بنا دیا گیا ہے اس سے پ درام آباد ہائیکنگ ٹریک پہ جاتے تھے لیکن ڈی ایچ ای فیس تھری کے جو ریزیلینٹ ہے وہ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ ہے وہ سٹریٹ ایک سو اٹھارہ میں بنایا ہوئے اگر وہاں جو پہلے منومنٹ لگا تھا دعا چوک والا وہاں پہ بھی سٹار لگا ہوا ہے وہاں پہ اس وقت وہاں پہ دوسرا راستہ بنایا گیا ہے اس فارسٹ میں جانے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ ڈی ایچ ای فیس تھری کے بارے میں تھوڑا سیک فیس تھری میں دو ہی سیکٹر ہیں اور اس میں جو مختلف کیٹیگریز کے مختلف سائزز کے پلوٹس ہیں پانچ مرلا پانچ شریعہ تین تیس مرلا آٹھ مرلا دس مرلا ایک کنال اور ایک کنال سے بڑے پلوٹس بھی موجود ہیں زیادہ آبادی جو ہے وہ بڑی زبردست اٹریکٹیو آبادی ہے دس مرلا والی جہاں پہ جو گلیاں ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ ایوینیو سکس پہ بڑی اٹریکٹیو جو ہیں وہ دو دو کنال کے بلکہ دو کنال سے زیادہ بڑے بھی گ جب یہ ڈی ایچ ای فیس سری کو ڈیویلپ کیا گیا تو اس کی نیچر اس کو نہیں چھیڑا گیا نیچرل بیوٹی کو برقرار رکھا گیا صرف سٹریٹس کو قائم کیا گیا اور جو پلوٹ جس طرح تھا چاہیے اس میں ڈبل بیسمنٹ بان رہی ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیا اور اگر کوئی ایسا پلوٹ ہے جس میں ڈبل بیسمنٹ نہیں بن رہی وہ زمین لیول سے جو روڈ لیول سے اونچا ہے تو اس کو ویسا ہی رہنے دیا اگر ریٹس بتاؤں گو ڈی ایچ ای فیس سری کے تو پانچ مرلہ تقریبا اس وقت اسی لاکھ کے پلس مائنس کا ہے پانچ یا تینتیس مرلہ جو ہے وہ پچانویں لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پانچ لاکھ کے پلس مائنس کا ہے دس مرلہ جو ہے وہ منیم ایک چالیس ہے میکسیم ایک پچاسی اسی پچاسی تک بھی چلے جاتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے پلوٹ کس طرح کا ہے جو ایک کنال کے پلوٹ ہیں وہ تقریبا دو کروڑ پچاس لاکھ سے لے کے چار بار کروڑ تک کے بھی پلوٹ جاتے ہیں لیکن وہ مختلف کیٹا کریز ہیں ان میں ایکسرلینڈ کتنی ہے تمام اس طرح کے پلوٹ موجود ہوتے ہیں انشاءاللہ اسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے بناتے رہیں گے تھینک یو ویری مائچ